شکرین رسول مدینہ پاک میں اس مقدس شہر میں جو بھی تکلیف ملے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اپنی زبان سے کسی طور پر بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور شکوے سے بچنا جنہ یہ ہماری محبت کے تقاضوں میں سے اور جب ایک امتی مدینہ پاک میں پہنچیوی کسی تکلیف دکھ عذیت اور درد پر صبر کرتا ہے تو ایسے امتی کے لیے بہت کمال کی بشارت حدیث پاک میں آئی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرا کوئی امتی مدینہ کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا مفتی احمد یار خان نئیم رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی شفاعت خصوصی حق یہ ہے کہ یہ وعدہ ساری امت کے لیے ہے کہ مدینہ میں مرنے والے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفاعت کے مستحق ہیں امام اہل سنت امام احمد رسا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے تفہیم کا بناو الفاظ کا چناو کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عزوجل ہم اتنے دور سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا ثواب پانے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ادارہ فزان مصطفیٰ اہدی گجرحان سے آزری ہوئے میری اور تقریباً سات طلبہ اکرام کو ملے کر آزر ہوا ہوں یہاں پر اللہ کے ولی کی صحبت کا برکت ہے یک زمانہ صحبت باہولیاں بہتر صلاتات بہریاں ایک تو ماشاءاللہ میرے لسنت کا جو سمجھانے کا انداز ہے ہر طبقہ فکر کے بندے کو وہ بہخوبی اور آسانی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے سر اپنی اشتاء کرنے کے لیے میں تشک دیا تھا کہ آج ہم نے مدنی مذاکرات سنا انہیں میں ساں گے تقریباً منہ سوچو سوچو گالیوں بھدائیں باپا جی بھا جی وچنا ہے پوہ سانچاونا میں مرچ مسالوں ودائلے قربانی یا جانور کڑے سابزا وچ جن اہمان تینا لاکھ پیڑا رکھ جن ہم نے مدنی مذاکرے میں یہ سکھا کہ جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے جس کے پاس گروی رکھوائی جاتی ہے وہ بندہ اس سے نہ کوئی فیدہ حاصل نہیں کر سکتا جی اس میں بہت پیاری بات سکھنے کو ملی یہ کہ داڑی ہم جو نائی کی دکانوں پر جاتے ہیں تو وہ تراز راز کرتے ہیں خود سے اگر ترکی بنا لی جائے تو زیادہ بیس رہتا ہے کیونکہ اگر نائیوں پر چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں کہیں داڑی کو لے جائیں گے سب سے پہلے مجھے جو بریقی ایک مسئلہ سمجھ آئے کہ جو ہوتوں کے نیچے یہ ادھر جو بال ہیں میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ داڑی میں نہیں ہے لیکن جب امیرالسنت سے سنا ہے کہ یہ داڑی میں ہے امیرالسنت نے فرمایا کہ جب ہم سبزی وغیرہ لے لیتے ہیں تو حالانا کہ ہمارا سودا ہو چکا ہوتا ہے لیکن بعد میں ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرچیں ڈال دیں دنیا ڈال دیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر طول مکان ہمیں اس سے بچنا چاہیے آج کے مدین مذاکر میں مدین کو لاحصر و امیرالسنت سے وجہ ہے کہ شریعت تمام چیزوں پر مقادم ہے ابھی جو ریسنلی مدین مذاکرے سنے ہیں اس میں جنوروں کو منڈی سے لے کر آنے اس میں جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کے علاوہ قصائیوں کے حوالے سے جنوروں کو خریدو فروک کے حوالے سے پھر اس کو زبا کرنے کے حوالے سے جتین دن میں میں نے سنا ہے بہت انفرمیٹک جو معلومات ہیں بچوں کو کوشش کی جائے کہ نہ ہی جانوروں کے قریب جانے دیئے کیوں باز اگر جانور منڈی کے اندر کچھ اور اس کے تاثرات ہوتے ہیں لیکن گھر آنے کے بعد تاثرات بدل جاتے ہیں تو بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے مدین مذاکرے کے اندر جو وہ کچھ جانوروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ان کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے نیل گائے ہے ہرن لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی جنوروں کے جو نام رکھے جاتے ہیں ترہ ترہ کے ان ناموں میں سے امیرل سنت نے کہا کہ نام دیکھ کے رکھنے چاہیے ہیں جانوروں کو بھی نام لوگ رکھ دیتے ہیں مقدس نام یہ بھی نام نہیں رکھنے چاہیے جانوروں کو بس ظلم نہ کیے دائے جانور کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ پیش کیے دائے امیرل سنت نے پرندوں کے حوالے سے تربیت فرمائیا کہ شتر مرگ اور مرگی اس کی قربانی جائز نہیں ہے اسی طرح سے جو مارخور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے بچوں کو یہ کھٹی مٹھی یہ ٹافیاں جو کھلاتے ہیں ان کے بہت عام ترین معلومات ہمیں ملی کہ یہ نہیں کھلانے چاہیے اپنے بچوں کو کیونکہ آگے چل کر یہ صحیح میں مذہب ہوتی ہے امیرل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرے کا تذکرہ فرما رہے تھے اور مبارک دھاڑی کا تذکرہ فرما رہے تھے تو دل میں ایک عشق رسول کی قیفت مچلتی بھی محسوس ہو رہی تھی اور یقیناً یہ امیرل سنت کا فیضان ہے کہ ہمیں عشق رسول سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ امیرل سنت کو سلامت رکھ جو طلب اکرام ہمارے ساتھ آزر ہوئے ہیں بہت اچھا لگا ہے ان کو آ کر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مہارم شریف پر بھی یہ درخواست کروں گا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدری مذاکرے میں شامل ہونا اپنی زندگی کی روحی ہونا بیان سن سن کے میں نے پلاڑ بھی ضرب کر دیا کہ میں ان کو مدر سا بنواہ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ نویت سنت العتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پھائیں عتقاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت عتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب آتا ہے گا اس لیے ضرور حاصل کرنا چاہیے مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو یہ نفل عتقاف ختم ہو جائے گا دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے اسی کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے اپنی مادری زبان میں کہنے ہیں اردو میں کہنے ہیں کہ میں نے سنت عتقاف کی نیت عربی میں کہنا اسی وقت ویلیڈ ہوگا جبکہ اس کے مانا کی طرف بھی توجہ ہو دل میں نیت ہونا تو ہی ہی شرط یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا ساہری افطار آبے زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جاہیز ہوتا ہے جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہو نہیں کی تھی افطار کا ٹیم آگیا مسجد میں تو بغیر نیت کے تو نہیں افطار کر سکیں گے جاہیز نہیں ہے ہاں نیت کر لیے اعتقاف کی اب بشک افطار وغیرہ کر لیں لیکن یہ کہ مناسب ہے جب بھی اعتقاف کی نیت کریں ثواب پہ لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کیلئے ثواب ملے گا کھانے پینے کے لیے کریں گے تو ثواب اعتقاف کی نیت کا نہیں ملے گا تو اعتقاف کا ثواب لینے کے لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں کہ میں ثواب کے لیے نیت کر رہا ہوں اور کچھ ذکر و درود کر لیں چاہیں تو بارہ مار درود پاک پڑھ لیں یہ مناسب ہے اب بشک افطار وغیرہ کر لیں صلو علیہ الغبیب صلو علیہ مرحب چودہ سو پہنٹالیش نے کہاں ذلحج شریف کی آج چوتھی رات ہے اور آج یہ رات سیدی قطب مدینہ خجف آل حضرت اور پیرہ طریقت میرے آقا نعمت مولان زیاؤ الدین احمد رحمت اللہ علیہ کی شبہ اور سے چوتھی رات کی نسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر دو سے فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم نمبر چار مسلمان جب تک مجھ پر درود چیز پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں پیشتے رہتے ہیں اب بندے کی مرض یہ کم پڑے یا زیادہ صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد کچھ اچھے اچھے نیتیں کر لیجئے یعنی نیت تو اسی وقت ویلیڈ ہوگی جب دل میں ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو یوں متب ذہن بنا کر جو آپ کر پائیں گے اپنے حساب سے تو وہ اس کی نیت کرنی ہے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا صلو اللہ علیہ حبیب سن کر آواز سے درود پاک پڑھوں گا مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلات السلام دعا وغیرہ کے بعد ہی چھوڑوں گا مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سای بھائیوں سے سلام و مسافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر سباب کا حق دار بنوں گا صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ جاری ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بس وواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرص کرنے کو کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ آڑتا نہیں بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد محترم پیرو مرشق کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر فتاوہ رضبیہ شریف کے حوالے سے ایک پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ترکے اسباب کا نام توقل نہیں بھائی کرم چند مثالوں سے اس کی وزات فرمائیں ترکے اسباب جو رہے ہیں اسباب کو ترک کر دے نا اور سمجھے کہ یہی توقل ہے تو یوں علیہ حضرت نے اس کا منع فرمایا کہ اسباب اپنائے جیسے کہ چھت دیوار بکان یہ سب رکھے تاکہ گرمی سردی سے بچت رہے بارش سے بچت رہے چور نا کو اسے حفاظت رہے اب وہ سارے دروازے کھول دے اپن رکھ کر اپنا گولڈ رکھ دے اپنا سامان رکھ دے سونا رکھتے اور میں توقل کرتا ہوں یہ طریقہ مناسب نہیں یہ ٹھیک نہیں بلکہ حفاظت کا انتظام کرے لیکن اسباب کو کافی نہ سمجھے بلکہ نظر اللہ پاک پر رکھے مصبب اسباب پر جس نے سبب پیدا فرمائے یہ ہے اصل توقل کہ اسباب کا ترق نہ کرے اور اسباب پر اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ سے ماز اللہ کو بے نیاز ہوتا بھی نہیں ہے نظر اللہ پر رکھے رب چاہے گا تو ان چیزوں کی حفاظت ہوگی لاکر سے بھی چوریاں ہو جاتی ہے کس طرح لوگ چوری کر لیتے بعض وقت کہ وہ ان کی ٹیکنک بعد میں پتا چلتی ہے اور ٹیکنک جو ہے وہ محافظین اور جو ہوتے ہیں انتظام انگلے بعد میں سمجھاتی ہے اس طرح کی ٹیکنک سے چوری کر لیتے نکال لیتے چھین لیتے جو مطلب اللہ پر توقع کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا میں وہ یہ توقع کر لے گا بھروسہ توقع کے لبسی منہ بھروسہ ہمارا بھروسہ رب پر ہے لیکن توقع کرنا ہے بھوک بہت لگی ہے کڑا تھی بھوک لگی ہے اب بولو کہ میں توقع کرتا ہوں پیٹ بھر جائے گا یہ نہیں چلے گا کھانا کھانا جو حلال غزہ ہے اس میں ضرورت کھائیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے کہ میری بھوک وہ مٹا دیں گا بیمار ہو گیا تو اب یہ کہ بیمار ہو گیا تو میں علاج نہیں کرتا ہوں اللہ پر توقع کرتا ہوں اللہ مجھے شفاہ دے دے گا سارے کام اللہ پاک کرنے پر یقیناً قادر ہے لیکن یہ دنیا جو یہ عالم اسباب ہے تو اب یہ کہ علاج کریں دبا کریں اور اللہ پاک پر نظر رکھیں اگر وہ چاہے گا تو دبا سے شفاہ ملے گی خود بخود دبا مجھے شفاہ نہیں دے سکتی یہ ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے اچھا اب یہ کہ بڑے درجے کے جو ہوئے ہیں جس سے سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے ان کا تبکل اعلیٰ درجے کا کہ جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو فرشتے حضیر ہوتے ہیں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اگر فرمائے تو میرے آگ بوجھا دوں تو فرمایا نہیں دعا کریں اللہ پاکہ آپ کو اس آگ سے بچا لے آپ کو یہ بھی نہیں ارز کروں گا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل میرے رب کو پتا ہے کہ میں آگ میں گرا چاہتا ہوں میں مرض نہیں کرتا تو یہ توکل کی بہت اعلیٰ مثال ہے یہ میری تیری ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی بعض بزرگوں کے واقعات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سب سے اعلیٰ جنرل ہی جو ہم عوام ہیں تو ان کا توکل کی جو مثالیں دیوں میں ہیں کہ ہمیں یہی کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے نہ ہمارے میں اتنا صبر ہے نہ اتنا زبط ہے لیکن یہ یقینی طور پر یہ عقیدہ رکھنا بلکل ضروری ہے کہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک رب نہیں چاہے گا سب چاہے کچھ نہیں ہوگا رب چاہے وہی ہوگا صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ جو ہم عید پر قربانی کرتے ہیں اس کی ہمیں جو عجرت ملتی ہے اور وہ بقایا ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے اس کی قربانی جائز ہے قربانی کی عجرت کچھ دیتے ہیں کچھ روک لیتے ہیں یہ اگر ادھار رکھتے ہیں آپ بیس سے مطمئن ہیں تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے علیہ وقت ہے کہ اگر آپ نے اسے تیہ ہو گیا عجرت دینے گا اور آپ نے قربانی اس کی کر بھی دی اور آپ بولتا ہے چلتے ہیں بنا میں نہیں دیتا قربانی اس صورت میں بھی ہو جائے گی لیکن ذہر ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے کہ جس سے عجرت تیہ ہوئی ہے اس کو ایک ایک پائی پیمنٹ کرنی ہے اور اس کو بلا وجہ پریشان کرنا کہ ابھی آدھے لے جاؤ آدھے بعد میں لینا یا وہ صبح لینا تو شام کو آ جانا دکان بے آ کے لے جانا یہ کر رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ ایک حدیث پاکہ کہنا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو یہ جو گوش فروش ہوتے ہیں یہ بھی مزدور ہی ہیں ظاہر آپ کی آپ کا کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں بیچارے وہ اتنا اپنی حدن کا تو کام تو جان جو خم والا ہوتا ہے بڑے جانور جو ہوتے ہیں یہ گرانا کرنا یہ بازوں کا جی جانور جو ہے یہ بھی پھر بھی جاتا ہے اور جب دولتیاں جھاڑتا ہے تو بندہ کہیں کہ نہیں رہتا تو بارہ لیک ہے ان کی اجرت بھی دودھ میں دھو کر بڑے اترام سے پیش کرنی چاہیے یہ میں مہورتن کہہ رہا ہوں یہ نہیں وہ بھولا ہے وہ حضرت دودھ میں دھو کر دھوں گا بلکل آسان انداز میں اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا جائے وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِي وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْغَبِيبِ صَلَلَى الْغَبِيبِ حضرت کیا یہ قرض کہلائے گا کیونکہ بعض لوگوں کی اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کئی کاموں میں کچھ نہ کچھ بیلنس رکھیں گے اپنے پاس مطلب وہ پورا دے کر جان نہیں چھوڑا دیں گے یعنی اگرچہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان خود کوئی تنگی میں ہے لیکن بعض لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کہ تنگی میں نہیں ہے آدھتن کوئی اسی آدھ میں نے کہا بال کے مغبت میں مبتلا ہے اس نے وہ جلدی دینا نہیں چاہتا تو بس یہی ارز کرنا تھا کہ اس طرح سے جو قرض اپنے اوپر رکھنے کا مزاج جو بناتے ہیں تو یہ قرض رکھنا یہ کیسا ہے یعنی قرض سے یا جو بھی اس طرح کی ادائیگی ہے اس سے جلد ازل سبک دوش ہونا چاہیے یا اس کا کوئی رکھیں گے اب اپنے سارے یہ قرض کہلائے گا اجرت جو ہے اجرت اس نے مطلب تے کی اب اس کو لٹکا دیا کہ میں بعد میں دوں گا یہ ہوتا تو یہ ویسے تو دین کی صورت ہے لیکن اس کو بولتے قرض ہی ہیں ہمارے عرف میں تو مقصود وہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میرا قرض ہے میرا دین ہے میری اجرت دینے کا ہے بہرحالی کے یہ جو بھی یہ قرض تو یہ تو ہوتا ہے دھکے تو کھلاتے ہیں اور وہ اس کو روٹین میں رکھتے ہیں اپنے یہ سوچتے ہوں گے اگر میں اس کو پورا پورا دے دوں گا یہ بھاگ جائے گا آپ پورا پورا دے دوں گا تو یہ آپ کے گھر کے پھیرے کرے گا دکان میں نہیں ملیں گے تو کہ اس کو مال دینا ہے مجھے گاہ کے بلکل پکا ہو جاتے باز میں نے دیکھے ہیں ایک منظر میں نے دیکھا ہے کھارا در میں وہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں دو دکانے ہم نے سامنے میں ان کو کوئی چیز مطلب سپلائی کرتا تھا بہت پرانی بات کر رہا ہوں دو دکانے ہم نے سامنے سیم آئیٹم بھی سیم سیم ان کی اور سمجھو گے چند فٹ کا فاصلہ دکانوں میں دکانوں میں ایک جو تھا وہ ہاتھ و ہاتھ مجھے پیمنٹ کرتا تھا یعنی بڑی مطلب انہیں اس کا انداز مسکرانا یہ وہ کوئی کسی کو جھاڑنا نہیں جگڑے نہیں کرنا اور اس کی دکان پر رشتنا میں نے دیکھا ہے دیکھا تھا کہ جیسے ہی مفت مانٹ رہا ہوں بلکل یہ نہیں گئے ہر وقت وہ جیسے ایک کیوں وہ لینڈین میں لگا ہوا ہے لیکن نہ غصہ نہ جھاڑنا نہ لٹکانا کہ بعد میں آنا شام کو آنا پرسوانا یہ آتا ہوت یہ میں آپ کو اس کی وہ دکھا رہا ہوں گے ہاتھ و ہاتھ کرنے لٹکانے نہ لٹکانے کی برکت دنیا بھی ہے تمہارا ساتھ اور دوسرا وہی دکاندار وہی مطلب ایک تو مو چھڑا ہوا ہوتا ہے اس کا اور پھر یہ کہ وہ لٹکا تھے اور ان کی مکھیاں مارتے تھے بالکل سامنے سامنے سیم چیزیں یہ میں نے دیکھا ہے تو جو مطلب وہ اچھا معاملہ کرتا ہے اور مطلب خوشدلی سے لوگوں کے ساتھ جب دین آئی ہے بہنیت نہیں ہوتی کھا جانے کی دینا ہی ہے دے کے جان چھڑا ہے وہ دکھے کیا چلانا تھا بیشارہ ہو تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض دین کا عیب ہے حوالہ تاریخ دمشق لیبن عصا کے جل چھپن پیج نمبر پانچ سو تیس اور مرعات شریف میں مرعات شریف جل چار بتصرف بزرگان دین رحمہ اللہ المبی فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے یہ بھی سمجھ میں آنے والی آتے ہیں قرضے کا ٹینشن آدمی کو سونی نہیں دیتا پریشان کر کے رکھتا ہے بعض تو واقعی بیچارے مجبور ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے مجبور وہ کاروبار میں پھسا کے رکھتے ہیں وہ اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں دونوں کو ٹینشن دوتا ہی جس سے ممکن ہو وہ تو ٹینشن دیں نکال آئے اور واقعی کوئی غریب موتاج ایسا جو قرض ادا کرنے پر نہیں ادا کر پا رہا تو اس کو مولد دینا واجب ہے جو قرض خواہ ہے جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ واقعی اگلا جب مجبور ہے دے نہیں پا رہا تو اس کو مولد دے سواب ملے گا واجب یہ اس پر نہیں مولد دے گا جھگڑے کرے گا تو گناہ کار ہوگا امیرل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بقایا رہ گیا تو اس وجہ سے قربانی ان کی ہوئی یا نہ ہوئی جب بعض لوگ اس لیے پوری رقم ایک ساتھ نہیں دیتے کہ یہ بسا وقت پوری رقم لے لیں تو خود لٹکا دیتے ہیں کہ ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ تو پھر سری پائے سری پائے بنوانے ہوتے ہیں ان کو اور اگر پوری رقم دے دی تو سری پائے بھی گھر میں تو کہ بنانے نہیں سکتا دار ہے تو بنانے آئیں گے نہیں تو یہ اس لیے یہ ایک حکمت ان کی یوں سمجھ میں آتی ہے کہ تجربہ غار ہوتا ہے آدمی کہ یہ واقعی لٹکا بھی دیتے ہیں دونوں فریق جو ہیں دونوں کو مطلب صدار ہونی چاہیے تھوڑا تھوڑا دونوں جو کہیں گے تو فریقہ ان میں صلاح ہو جائیے تو گوش فروض شوں کو بھی چاہیے تو سری پائے بنانے کا ٹائم اگر چار بجے گا دیا تھا نا تو آپ دو بجے پہنچا ہے تو بنا کر دے دیں اس کو بولے کہ آپ نے جلد دل یہ دے دیا میرا بھی دل خوش ہو گیا جبکہ ہوا ہو اور میں پورتیس آگیا ہوں اور پچھلی بار آپ نے مجھے جو کہا تھا شام پولے جانا میں بھی آرام سے مغرب کے بعد آیا تھا ایک مثال دے رہا ہوں جان موجھ کر دیئے وہ ٹائم سے تاخیر نہ کرے وعدہ کیا ہے تو پورا ہی کرے مگر وہ خالی بولتے ہیں شام کو اب شام تو رات کو اصل میں تو شام بولتے ہیں شام کو صبح بناتا ہے اجالہ تیرا حسن اللہ خان کا شہر ہے سوزنے کمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالہ تیرا تو آپ انہیں شام کو تو اجالہ ہوتا ہی ہے تو یہاں مرات شام سے رات ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ اس واقعے کا واقعی طریقہ شام رہا ہے آپ کی سوئی مبارک جو تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اب وہ تلاشی تو اندھیرہ تھا تو سوئی ملنے رہی تھی اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے روشنی کی کرن نکل رہی تھی اور اجالہ ہو گیا اور اس اجالے میں بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوئی ڈھونڈ لی واقعی کو اس موجیزے کو میرے حقا کہ موجیز آئی ہے اس موجیزوں کو مورانا حسن عزا خان نے ذو قینات میں اس طرح بیان کیا ہے اب نات خوان سے سنتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تب سمس تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تب سمس تیرے شام کو صوبہ بناتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے کی طرف سے کی گئی قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہوگا کیا یہ صدقہ ہی کرنا ہوگی یا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بیٹا بیٹی خاندان والے کر رہے ہیں انہوں نے وسیعت بھی نہیں کی نہ ان کا مال ہے یہ وسیعت نہیں کی تو اپنے طور پر اس سلسلہ سواب کے لئے کر رہے ہیں یہ جنہوں نے قربانی انہی کی ملک ہے خود کھائیں دوسروں کھلائیں صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اگر فوت ہونے سے پہلے جیسے والی صاحب نے والے دانے کیسے نے وسیعت کہتے ہیں بیٹا میری طرف سے قربانی کر دینا میرے پیسوں سے تو اب یہ کہی جو یہ قربانی ہوگی نہ وسیعت والی میت کے پیسوں سے تو اس کا گوشت پوست جو بھی ہے پوست تمہیں کھال یہ سب صدقہ کیا جائے گا خود استعمال نہیں کر سکتے اور کسی غنی یعنی ایسا شخص جس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اتنی رقم جس کے بعد نساب کی قدر رقم ہو تو وہ اس کو بھی نہیں دے سکتے جن کو زکاة دی جا سکتی ہے ایسوں کو دینا ہوگا خواب پورا جانوری اٹھا کے دے دیں اب وہ چاہے جس کو دے وہ خود رکھے وہ بھلے مالداروں کو تقسیم کر سکتا ہے چاہے تو ابھی تو اس کا مالک ہو گیا جس کو ہم نے دیا یہ آسانی ہوتی ہے کہ اس تھوڑا تھوڑا خوش بڑھنے کے لیے اس طرح کے فقراء ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جو سارا اٹھا کے دینا ممکن ہو تو وہ دیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ آسانی ہوگا کہ اب وہ جس کو چاہے وہ دے گا تو کوئی رجل نہیں ہے اس کا مالک ہے کھائے کھلائے بیچ ڈالے جو بھی کرے بیچ نہ آئے سخت معیوبہ یہ بہت بڑا ہے لوگ مسئلہ کر دیں گے پھر پتاز علیہ یہ قربان یہ گوش یعنی یہ لوگ جو نا جیسے ادھر ادھر سہر جہاں بھی بڑھتا ہوتا نا گوشت مانگنے دوڑ جاتے ہیں گوشت لے رہے ہوتے ہیں ان کے بارے مشہور ہے کہ یہ ہٹلوں میں جا کر بیچ آتے ہیں تو اس کو لوگ بطور عیب بیان کرتے ہیں حالی حقیقت میں تو شرن تو درست ہے کب باٹ رہے ہیں کسی نے لے لیا اب یہ مالک ہو گیا اس گوشت کا اب خود کھایا یعنی بیچے تو شرن تو جائز ہو گیا لیکن کیونکہ یہ عیب ہے معیوب ہے اور بیچنے والے کا امیج خراب ہوتا ہے اور لوگ اس کے بارے مراولہ کہیں گے اس کی قیبتیں کریں گے کوئی لالچی بولیں کیا کیا بولیں گے تو یوں بیچنے سے بچنا چاہیے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سسلہ جاری ہے امتیاز احمد صاحب سوال کر رہے ہیں قربانی کا جانور خرید کر پھر بیچنا کیسا ہے قربانی کا جانور خرید لیا یعنی قربانی کی نیت سے خرید آ اگر بغیر نیت کے خرید آ قربانی کی نیت کے بغیر خرید آ تو یہ تو لوگ خرید تھے ہیں یہ بیچنے والے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے قربانی کی نیت سے خرید آ تو اب فقیر تھا یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی تینا مال نہیں تھا تو ہم اس نے خریدا اب اس کو یہ بیچ نہیں سکے گا کہ اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی خریدتے ہی اب رہا مالدار مالدار اگر اس لیے اس کو بدلنا چاہتا ہے کہ اس سے امدہ جانور لے گا دوسرے پیسے ڈال کر تب تو کوئی حرج نہیں اس کو بیچنے میں اور ورنہ یہ کہ پیسوں کی طوری بچہ تو ہو جائے گی کہ میں بیچ دیتا ہوں کچھ اور رقم پھر سستہ والا خرید لوں گا یہ اس کو جائز نہیں ہے اور جو رقم کی کمی آئے گی یہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا ایسے بندے کو دینا ہوگا ایسے مسلمان کو جس کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کو دینا پڑے گا صلو علیہ الحبیب علیہ محمد امیر علیہ سنت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں یہ لکھا تھا بس قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے باقی قربانی کرنے والا جھوٹا دوکھے باس فرادی منافق سودھ خور جیسا بھی ہو چلے گا تھوڑا نہیں پورا سوچیں امیر علیہ السنت اس پر آپ کی کیا رائے ہے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے لیکن قربانی جو کر رہا ہے جس پر واجب ہے اور یہ ایوب جو گنوائے گئے سوشل میڈیا کی پوسٹ پر یہ سمجھانے کے لئے لیکن یہ کہ اگر قربانی نہ کرتا تو ایک عیب اس کا بڑھ جاتا تو اس نے قربانی کی تو ایک عیب سے خود کو بچا لیا لیکن باقی جو ایوب جو بیان کیے گئے نا اس کو ان سے بھی نکلنا ہوگا اور قربانی کے ذریعے اس اگر میں نے قربانی کی لاکھ یا آزاروں یا لاکھ اور خرچہ کر کے اتنی بڑی قربانی دی میں نے تو کچھ نفس کے تقاضوں کے بھی قربانی دے دوں اور یہ ایوب جو نفس جو کروا رہا ہے یہ گناہ کروا رہا ہے میں ان سے بھی جان چھوڑا لوں اور سچی وقت کی توبہ کر کے ان سے نکل آئے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی پوسٹیں چوٹ کرنے کے لیے اور کچھ مطلب کے ضمیر کو جنجورنے کے لیے شاید بنائی جاتی ہیں جیسے پچھلے دنوں بھی ایک پوسٹ پر آپ نے اپنا وہ کلام فرمایا تھا جس میں تھا کہ بکرا چلے لے کے چلے کسی کو بکرا بنانا قربانی کا بکرا قربانی کا بکرا بنانے کے تعلق سے تو اس طرح کی جیسے یہ عموماً رمضان اور مبارک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں نماز نہیں پڑتے سو تیر جاتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں تو کئی ایب بیان کر کے ایک نیک کام کرنے کے تعلق سے اس کو ایک لیتے ہیں تو بعض اوقات تو یہ ایک ایسا تاثر بھی اچھا جاتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار اب اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی تو پاک کرو بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھی اور نیک عمل کو بیان کر کر پھر وہ ایک صرف لے کے جاتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی ایب ایب سے پہلے خود کو تو پاک کرو پھر ایب بے ایب قربانی کا جانور لینے جانا تو اگر نیت میں اچھائی ہے نیت میں خیر ہے تو ٹھیک اگر نیت میں خدا نہ کہا تھا کوئی فساد چپا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ بعض لوگ قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ فساد یا اس طرح کی باطل گفتگو کرتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ کرتے ہیں لوگ کہ قربانی کا جانور لینے کے بجائے یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں خود کو کریں مخلوق کی یہ کریں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بات بعض اوقت دیکھنے کو سننے کو تو اسی ہی لگتی ہے کہ وہ ایک اس کو کہتے ہیں جذباتیت کے ساتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا کہ بات اسی ایموشنل کریں گے کہ جذبات اُبھارتے ہیں مگر پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ جو ارادہ ہوتا ہے وہ باطل چپا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ چٹکلا ہوتا ہے ابھی یہ بعض لوگ یہ عقلیں ہوتی ہیں یہ سوچ سوچ کے یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے سوچتے ہوں گے نینے بھی اڑاتے ہوں گے پھر جا کے یہ تیار ہوتا ہوگا پھر یہ خوش ہوتے ہوں گے وہ دوستوں سے وہ لائک اور یہ کیا ہوتا ہے تاثرات کا منتظر رہتے ہوں گے یار کیا بیار کیا بات دکھی ہے کمال کر دیا مزہ آگیا تو یہ مزے ہی آتے رہے گا یہ اس طرح کی پوشٹوں میں اس کا انصر غالب نظر آتا ہے کہ مزے رہنے والی ہوتی ہوتی دلچسپ ہے ایک سے ایک آج کل چل رہی ہیں مدینی چینل نے بھی اس کا اچھا لاب فائدہ اٹھا ہے لاب من فائدہ یہ ہم لوگ میں ہم نہیں کہا تھا لاب تو گجراتی میں بھی لاب بولتے ہیں تو یہ مطلب اچھا فائدہ اٹھا رہے واقعی ایسی یہی پوشٹ نے چھانٹ کے لائیں مدینی چینل پر دیکھا ہے بہت زیادہ ہوں تو ایک کے ملے دو دکھا دیں اس سے ایک نصیت بھی ہوتی ہے اور دلچسپ بھی ہوتی ہے ناظرین بھی تھوڑا تھوڑا بھی ابھی سویچی نہیں کرتے آگے کیا بولتا ہے تو یہ حکمت حملی ہے لوگوں تک دین کے بعد پہنچانے کی ہم نے اس کے جو بھی نیت ہو ہم نے دین کے بعد کی آخرت کے بعد کی سلو علیہ العبی سلو علیہ محمد توقیر تاریح عرب امارات سے ارز کر رہا ہوں حضور آپ کے بارکہ میں سوال رضی ہے کہ حضور قطب مدینہ ملانا زیادہ دین مدنی رحمت اللہ ہی تعالی علیہ ان کا عرص مبارک تشریف لارہ ہے ہماری دادہ مرشد کا حضور ان کی سیرت مبارکہ کے چند کوشیں جن کو سن کر ہم اپنی عملی زندگی میں اپلائے کر سکیں ایسے چند کوشوں کا ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی جزاک اللہ خیرہ بے صاحب بخششو مغفرت کی دعا کا طالب امیر علی سنت سے سوال ارض ہے کہ مولانا زیادہ دین مدنی رحمت اللہ علیہ کے سیرت کے اسین کوشیں ان پہ کچھ کلام فرما دیجئے اور آپ کا کب سے تعلق رہا ہے اور آپ نے کیسا پایا زندگی میں حیات میں کہیں آپ کا ملاقات کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ آج سیدی قطب مدینہ مولانا زیادہ دین صاحب رحمت اللہ علیہ کا شبہ اور سہیں مدینہ پاک میں اس وقت پانچ تاریخ تھی مجھے جو یاد آرہا ہے کراچی میں پاکستان میں چار تاریخ تھی ایک دن کے فرق سے ہم ان دنوں دعوت اسلامی تو بنی نہیں تھی یہ سیونٹی ایٹی اسی میں تو میں نے حضری دی تھی اور زیارت سے مشارب ہوا تھا اور اکیاسی میں آپ انہیں وفات پائی تھی سال بھر سمجھو کا فرق بڑا تھا سال بھر سے بھی کم ہاں تقریبا سال بھر کا فرق بڑا تھا حج بھی زولیج میں ہوا تھا میں موجود تھا اس سال دوسرے سال میں موجود نہیں تھا جو مطلب ہے کہ ہم خبرستان میں تھے ایک جگہ مسجد ہم نے نماز پڑھی تھی میں بس جو ہم کافلہ لے کر انہیں قبرستان چھٹی کے دن جاتے تھے اب وہ یاد تو جمعہ تھا یا اتوار تھا چھٹی کا دن تھا تو یہ سوشل میڈیا اور یہ کچھ نہیں تھا جو اس کی کوئی یادگاریں باقی نہیں ہیں اس طرح کے سائی بھائی ملیں گے جنہوں نے شرکت کی ہوگی اب بڑے بڑے ہوگی ہم تو میں مسجد میں نماز پڑھا کر سائی بھائی تھوڑا منتشر ہوئے ہوں گے بیٹھا ہوتا کا اچانک کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ سیدی خطب مدینہ وفات پا گئے اس میں رونے لگیا بیٹھے بیٹھے اور بس جب تک بیٹھا رہا ہمیں اور ایک غم کی کیفیت جو تھی وہ تاری ہو گئی علاقے ایک سو سے اوپر آپ کی عمر تھی سات سال پانچ سال ایسی عمر کا شخص دنیا سے جائے تو رونے کی کیفیت دل میں پیدا ہو بندہ روئے اور یا جیسے میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں کہ ایک بار ایک ادھیر عمر کے صاحب تھے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے ان سے تازیت کی اللہ آپ کو صبر دے امت دے بغیرہ مغفرت کرے محروم کی تو ان صاحب کے جملے تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان اس کا مضمون اس طرح بنا تھا یار یہ بڑی مشکن سے دو گئے ہیں تنگ آگئے تھے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تو یہ آزمائش ہو جائے یعنی بڑی آزمائش سے وہ تنگ آ کر اپنے بڑے والد کے بارے میں اب وہ بھی زندہ نہیں ہوں گے کہ یہ میں بھی اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں اس طرح مطلب یہ ہے کہ بڑے آدمی کے لئے یہ بھی دیکھا ہے لوگ بعض وقت بولتے بھی جب میں عام آزادی سے گمتا پھرتا تھا کہ ہماری ماں تو ہمارا باپ میں دعا کریں اللہ ان کے منٹی ٹھنڈی کریں یہ بھی دیکھا ہے لیکن یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ دنیا داروں کا حال ہے جو اپنے مال پر ناز کرتے ہیں جو اپنے فن پر ناز کرتے ہیں اپنی سورسس پر عودوں پر منصب پر اور دنیا کی شان و شکت پر ناز کرتے ہیں ان کا حشر یا ان کا حال جو بھی آپ کے سامنے ہیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور دیکھ یہ کہ ایک سو کے اوپر چھ ساتھ پانچ سال اوپر کی بزرگ شخصیت اب بڑا پر میں کمی کیا ان کے ضعیفی میں کمی کیا اس سے بزرگ کی یاد میں یا دیکھے کہاں مدینہ پاک میں ان کا وصال ہوا کاراچی میں مجھے رونا رہا ہے اچھا ایک میں نہیں ہزاروں روئے ہوں گے مریدین جو مرید نہیں تھے دوسروں کے مرید تھے میں نے دیکھا یعنی دنیا بھر کے مشایخ علماء مدینہ سے بھی حضیر ہوتے تھے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ لے کی بہت دبارگاہ میں حضیر ہوتے تھے اور بس وہ دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا شرف سمجھتے تھے بڑا عدب کرتے تھے بڑا اترام کرتے تھے یہ سیدی قطب مدینہ یوں مطلب ایک انٹرنیشنل شخصیت کے مالک تھے تو یہ کہ دیکھو ایک بڑا دنیا دار ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی اس طرح نہیں کرتا نہ روتا ہے اور جو دیندار ہوتے ہیں بزرگ جن کے عمر ہیں ان کے لئے کے لئے روتے ہیں آج ان کا عرس لے کے ہم بیٹھے ہیں کہ عرس کے نام پر ہی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کسی سال ہو گئے اور اگر کوئی اس طرح دنیا کا آدمی چلا جاتا ہے تو ان کے تو اب اتنے سال گزرنے اور شاید سالنا فاتحہ بھی کوئی کرتا ہوگا تو کوئی نہیں کرتا ہوگا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا تو اس لئے جو دیندار ہی ہوگی جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں جن کے عرس عرس ہوتے ہیں نیازیں ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ہی ان کا لوگ اس طرح عرس مناتے ہیں کہ یادیں مناتے ہیں ان کے لئے بیانات ہوتے ہیں خطاب ہوتے ہیں ناتخانیاں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ سب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو یہ لائن اچھی ہے جیسے لوگ بلتے رہے ہیں مولا مول بھی کیا جانے ہیں مولا مول بھی یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد موجھ کرنی ہے تو یہ لائن لے لو یہ بتاتے ہیں اپنے کو یہ لائن لوگ ہے لوگ تمہیں مرنے کے بعد ہوں ان پر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھی باتشاہ ہوئی قبر ہے کتا لوٹ نہ ایک معاور آئے زیران بالکل قبر ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں یہ کیا خالق تاریخی ایک نشان باقی یہ قبر بنی ہوئی ہے کوئی رکھ کر فاتحہ اب نہیں بڑھتا اچھا چاہیے فلاں کی قبر ہے چلیں گے اور نیک بندوں کی قبروں پر میں نے خود دیکھا ہے ایک دور میں تھا اب یہ دور شاید نہ رہا کہ لوگ اگر گزرتے تھے جب میں ننگے سر ہے تو روما لکھا لے گئی اچھا جاتے جاتے یہ اپنے صاحبے ریسپیکٹ یوں کرتے تھے اور کچھ رکھ کر پھر چلتے تھے یہ نے ریسپیکٹ بزرگ جانتے نہیں ہیں لیکن مزار بنا سمجھتے گے اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے یہ علامت ہے اس طرح یہ پہلے دور میں ماشاءاللہ عدب کا دیکھا تھا امام صاحب آئیں گے تو اسی طرح روما لوڑ لیں گے عدب کریں گے سگرٹ یا تو یہ پیچھے چھپا لیتے تھے یا پھینکتے تھے تھے میں نے انداز دیکھے لوگوں کے اب تو امام کے سامنے کیوں کرتے ہوگے اب بے عدبی اب اس کو کہیں یا نہیں وہ عرفی بدل گیا لگتا ہے اب وہ دور ہی نہیں ہے مطلب امام کی اتنی لوگ ریسپیکٹ کرتے جات کرتے ہماری مسجد کا امام ہے بھلے نماز ایک نہ پڑھے جمعہ نہ پڑھے عید کو پڑھنے جائے عدب کرے گا بادب بانصیب اللہ ہم کو عدب نصیب فرمائے اللہ کے نیک بندوں کا یہ امام کو بھی ہے کہ اس نے زن کی وجہ سے یہ نیک آدمی ہے داڑی ہے اس کے ماشاءاللہ نمازیں پڑھاتے ہیں اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں باز فرماتے ہیں بھلے اس میں اس کی دلچسپ بھی عملا نہ بھی ہو لیکن سمجھ جاتی ہے کہ یہ اچھا مسلمان امام جو ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے تو بہرحال یہ کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی نے کہا یہ جو میرس کر رہا تھا کہ اتنی عمر کے باو جو تھا چفیر ان کا حافظہ بہت بضبوط تھا یہ عام طور پر اس عمر میں حافظہ بھی کم بلکہ آدمی زندگی سے بزار بڑی عمر کے لوگ دیکھیں میں بچاروں کو بھن بھی نہیں ہوتا بستر پر پڑھے رہتے ہیں یہ بستر پر نہیں پڑھے تھے جب تک میں نے زیارت کی اس وقت تک تو یہ بیٹھتے تھے چلتے تھے اگرچہ زوف تھا کمزوری صحیح کی تھی دیکھیں یعنی چلتے پھر تھے عقل ہنڈرڈ پرسن سلامت تھی ہنڈرڈ پرسن لو سٹوکنگ فضول پنچھاتے کرنا ہاں بھائی کب تک شیولہ ہے آپ کب تک کھریں گے کہاں رکھے ہو یہ صاحبہ نے کب بھی کوئی الٹا سیدھا جملہ ہے جو آج کے لوگ بولتے ہیں نا کبھی سنا ہی نہیں ہے یہ ٹائٹ خفل ہے مدینہ یا مرحبا تشیف رکھئے ہاں بھائی تشیف رکھئے مرحبا بھائی اس طرح اچھے لوگ بولتے تھے مطلب اسلاف کی اسلاف لفظ بھی مشکل ہے اسلاف بنے پرانے بزرگ گزرے وے لوگ اسلاف سلاف صالحین تو یوں اسلاف گزرے وے بزرگوں کی ایک مطلب یہ یادگار تھے سیدی خطہ مدینہ لباس میں کوئی مطلب تصنع بناوٹ نہ باتوں میں کوئی الفاظ کہے ہم لوگ اچھے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں اچھا تھے یہ تو عربی فاسٹ بولتے تھے کیونکہ آپ اگرچہ زیا کوٹ سیال کوٹ کو زیا کوٹ تنظیمی سے پہلے بولتے تھے آپ چونکہ وہ غلط میں ہو جاتے گا اس لئے نام کیا ہے تو آپ پھر سیال کوٹ بولتے ہیں لیکن حقیقت زیا کوٹ نسبت کی وجہ سے یوں کہنے میں عقیدت میں حقیقت تو ہمارے گاؤں ایک کلاس والا تو ماشاءاللہ ہمارے دیوانوں نے مدرسہ بنا دیا ہے یا مید المدینہ بنا دیا ہے یا مسجد بنائی ہے فیضان مدینہ بنا دیا ہے ماشاءاللہ وحاں عقیدت کی وجہ سے ماشاءاللہ سیدی خطب مدینہ سیدی و مرشدی زیاہ الدین رحمت اللہ مکان علی شان ہے تو یہ یاد دیں آپ کے باپ دادا دنیا سے فرد ہوگا آپ اپنے باپ داداوں میں کوئی بھی نہیں ملے گا ایسا اللہ ماشاءاللہ کہ میرے فالی صاحب کا یہ مکان ہے میں اس کو مسجد بناوں گا یہاں تو حالت ایسی خراب ہے کہ اگر باپ جوا کا ڈا چلاتا مرنے کے بعد باپ کے بیٹا اس اڈے کو سمالتا ہے یہ بھی ہے دنیا دیکھئے والی ہے لیکن اللہ والوں کی تو شان ہی کیا ہے کہ ان کے مکان کو مسجد بنانے کی ہرس ہو رہی ہے دادا سامی والوں کی اس کو مسجد بناتے ہیں الحمدللہ تو سیدی ختم مدینہ رحمت اللہ روزانہ آپ کے یہاں محفظ نات جمتی تھی نات خوانی کے تو یہ حد درجہ شوقین رہاں ترویز کوئی ملنے بھی آتا تو بعض وقت کہا ہم ہی نات پڑھتے ہیں آواز جیسے ہی ہو شروع ہو جاتا تھا آہاں پڑھتا ہوں اب یہ نات شریف پڑھ رہا ہے کبھی کسی کی میں نے نوٹ نہیں دل توڑ دل توڑا آہاں کے یار پچھو پر اب یہ پڑھیں گے پڑھنا ہی نہیں ہے آپ کو کیا یار تمہاری آواز ہے جت نہیں ستنے تھے براور نات شریف سنتے تھے تلاوہ سناتے تھے حضرت کو میٹھ کے خاری صاحبہ خاری صاحب نے تلاوہ سنانی حضرت جب چاپ سننا ہے نات سناتے تھے نات سننی ہے تو یوں مطلب یادے کہ آخری عمر تک ہسپیٹل آپ جا رہے ہیں ان دنوں مدینہ منورہ میں نہیں تھا لیکن آخری جو آپ کے یامت ہے ہسپیٹل میں تو اسائے بھائی جو ہم نے دوست ہوتے ہیں وہ پتا تھے کہ ان دنوں بھی روزانہ میں فیلن نات جمتی تھے وہ اسپیٹل میں بھی ناتے سن دے کمال کی شخصیت تھی ایسا عاشی کے رسول آپ نے کبھی سنا تو ہوگا سند لیا دیکھا نہیں ہوگا ایسا عاشی کے رسول مدینہ چھوڑ کے میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم پر نصیب فرمائے آمین آمین کلاس والا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مسجد مدرست المدینہ اور جامعیت المدینہ تینوں بنائے گئے الحمدللہ مسجد بھی جامعیت المدینہ اور مدرست المدینہ تین تینوں اللہ اللہ تو مکان شریف اتنا کشادہ ہوگا یا آتراف کی جگہ کچھ کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا حضرت تم اس مکان حالی شان کو سنگھ بھول گیا تھا ہمیں بہت 75 سال پہلے میں 77 سامیت آتا تھا کسی نے تبا جو دلائے کہ سیرت میں 75 75 75 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے 75 سال تو اب یہ اتنا پرانا گاؤں پارٹیشن سے بھی پہلے کہ 1915 پاکستان تو 1947 میں بنا اس سے بھی بہت پہلے کہ بغداد شریف میں کچھ عرصہ رہے تو اس کی آپ کی سیرت نے یہ بتایا گیا کہ چار سال رہے بغداد شریف تو مجزوب کی کیفیت جذب کی کیفیت والدو باتیں نہیں کرتے یہ بڑا کمال عرص کیا نا قفل مدینہ پریکٹیکلی اسطلاح ہماری قفل مدینہ اس وقت نہیں تھی خاموش طبیعت بڑے سے بڑی شخصیت آئے اس کے ساتھ میں نے پنچات کرتے نہیں دیکھا اوہی کب آئے حضرت وہ ماشاءاللہ سب کے نورمل انداز ہوتا تھا اس وقت نہ دعوت اسلامی تھی نہ کچھ میں ایک عام سا مرید تھا مرید ہونا پڑی نہیں ہوتی تھی مرحبا الیاز بھائی مرحبا اس طرح کے الفاظ کرتے چونکہ میں عصر کے بعد روزہ نہیں بلا نگا جب تک مدینہ میں رہ عصر کے بعد بھی جاتا تھا اور عصر کے بعد بھی جاتا تھا میں حاضر ہوتا تھا یہ شفقت ہوتی تھی بار آئے سامنے نوٹ کیا اپنا مبارک پاؤں نکال کر سامنے کر دیتے تھے میں چمپی کرتا تھا چائے کا تھرما سر وقت آپ کے پاس ہوتا تھا چائے پیو جو بھی آئے اس کو چائے پھلاتے تھے خود ہی پھر لے جائے گا لنگر ان کا یوں تھا دعا خود نہیں کرواتے تھے دعا کسی کو حکم فرماتے دعا کر جب کوئی کہتا دعا کیجئے دعا گو بھی ہوں دعا جو بھی ہوں میں دعا آپ کے لئے کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا چاہتا بھی ہوں میرے لئے دعا کرو اللہ تعالی رب العزت کے ان پر رحمت ان کے صدقے ہماری بے صاحب مغفرت مجھے کب خلافت ملیے مجھے ان کی خلافت نہیں ملی میں حضرت زیاود دین صاحب رحمت اللہ لے کا خلیفہ نہیں میری یہ شہرت نے دعاوت سامی کے بعد بڑی ہے اس وقت بھی مولانا مسجد کا امام تھا اور کچھ نہ ہمارا دینی کام ہوتا تھا لیکن جا رہے اس وقت کوئی ایسی جو اب ہے اب عمر بھی ہے تو ایسی کوئی صورت تھی بھی نہیں اور بارہ لے کے وہ نہ بھی ہو تب بھی خلافت مجھے نہیں ہے میرے لئے اتنا اس سے لوگ ہوتا تھا کہ پنجاب میں جب وہ دورے شروع ہوتی سمی کبھی کبھی اشتیار پر لکھتے تھے خلیفہ مراز مراز جو جو پتا نہیں تھا بول دیا کہ لوگ خلیفان رونگ نمبر لگ گیا لگ رونگ نمبر رد کرتے کرتے جنت پر مہت جائیں انشاءاللہ مطلب سچی بات ہے کہ جو اپنی خوبیاں ہیں اس کی وجہ سے بندہ شہرت پسند نہ کرے نیکیاں جو ہیں عبادت ریاست کسی کے پاس ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو شہرت پسند نہیں چاہیے اللہ پاک مشہور کر دے وہ اپنی جگہ پر ہے اپنے طور پر استغفار کرتے رہے کہ میں پھول نہ جاؤ اور تو جو اپنے اندر خوبی نہیں ہے جیسے خلافت کی بات اس پر کوئی بولے تو میں چپ کر جاؤ لوگ سمجھے کہ خاموش نیم رضا میں تردی نہیں کرتا تھا چند بار ایسا ہوا تھا پھر یہ اشتہار پر آنب بند ہوا میں یہ ہی سمجھتا تھے کہ خلیفہ لوگ ان خوبیوں کے تعلق سے تردی کرتے ہوئے جھچکتے ہیں گھبراتے شرماتے ہیں یا جو بھی ان کی نسبت کی جارہی ہے یا جو لقب ہماری طرف منصوب کیا جا رہا ہے جیسے حافظ صاحب کہہ دیا یا کوئی اور لقب دے دیا جاتا ہے لوگ اس کی کہتے نہیں کہ نہیں میں حافظ نہیں ہوں آپ مجھے اس طرح نہ کہیں تو یہ نہ کہنے کی یا تردید نہ کرنے کی نہ روکنے کہ اب بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہم تردید کرتے نہ تو میرے جیسا تردید کرتا ہے تو بولیں حضرت کن کس آرہی ہے آجزی فرماتے ہو کتنی آجزی فرماتے تو یہ بھی پروبلم ہے کہ بعض وقت مطلب سن لینے مان ہوتا کیا کرے ایک ایک بات کی تردید مشکل ترین ہوتی ہے بعض اگر زمیر ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے بولیں گے تو مان گے نہیں آپ جیسے آپ کی بے تکلفی کی بات یاد دلاؤ کو ہم کو بلائی ہوں میں میں ایک بار کہا تھا خدا کی قسم میں ولی نہیں ہوں آپ نے کوئی اسی بات نگلی دی اپنی لو بولتے ولی ولی آپ نے کہا ایسی بات دی کرو آپ کو پتا گیا ولی نہیں آپ سے پہنچ بھی تو نہیں سکتا نمی چھپ کرا دیا تو میں اپنے اندر ولایت کا ایک بھی جو انصور نہیں پاتا اللہ بللہ تلہ لوگ مجھے بولتے یہ یہ بولتے تیار نہیں ہوگا جو مخالف ہوگا وہ خوش ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں میں اللہ رسول کا اللہ کا بندام پیار اقا بیٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور دین کا خادم ہوں جو نیکی کی دعوت دے دین کی شدمت کرے داڑی جس کی سفید ہو جائے اس کو ولایت مل گئی ضرور دوڑی ہے اچھا آپ بھولو فلان کرامت یہ کرامت ہوتی ہے یہ کرامت ہی ہے یہ کیسے پتا چلے اگر کوئی صالح مومن ہے مومن صالح نیک بند ہے اس سے ایسی صورت ظاہر ہوئی کرامت جس کو عام طور پر ملتے تو اس کے لئے بات صادی رہو تو اب میں کہوں کہ میرے سے جو بات صادی رہی تو مومنت کو ہی میں نہیں کہ سکتا تو اس کا مطلب میں اپنا کو نیک بندہ سمجھتا ہوں میں تو کہیں کہ نہیں رہوں گا میں نیک ہوتا تو نیک بندہ بندہ نیک میں تو بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا اگرچہ گندہ ہوں اب یہ بات بولوں گا کل نہیں بول پاؤں گا یہ میری چیزیں میں بول کر بھی اپنے آپ پیش کر رہا ہوں خطرے پہ کل سوشل میلیا ہو سکتا یہ چیزیں آ کر میرا مزا پڑائیں گی رب راضی سب ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں بگار سکتے سب راضی رب راضی نہیں تو کوئی کچھ مجھے دے نہیں سکتے یہ جملے نہیں ڈالیں گے اللہ تعالی نیتوں کا جاننے والا میں نے جو کچھ اپنے ضمیر کی باتیں وہ آپ سے شیئر کی تو اب یہ بات کوئی مانے گا تو نہیں جار نہیں مطلب اچھا پیر کیوں کرتے آپ کو کس نے کہا پیر کے لئے ولایت بھی شرط ہے آپ چار شرائط پڑے پیر کا ولی ہونا شرط نہیں ہے کہا شرط ہے نہ کرامت شرط ہے بہر بات کو لوگ کرامت ہی بول رہے کسی سر کے درد کو پھونک درد اس کا چلا گیا کرامت 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 علایت کا سر پہ رکھ دو ٹیبلیٹ پر شفا تو رب نے دی اب دم سے دے یا دعا سے دے یا کچھ بھی وسیلہ نہیں کیا شفا تو کئی بیماری میں سے چلیت ہو جاتی بغیر علاج کے بھی اس لئے جو جہاں اس کو مہین رکھ چاہیے اتنا مبالغہ کنفرمیشن کے بغیر نہ کیا جائے میرا انکس مشورہ میں اللہ کا بنداؤں میں دین کی خدمت کرنے کا میرا جذبہ ہے والا میرا ساتھ ہے شاء اللہ دین کی خدمت کریں گے اور اللہ پاک نے ہمیں جنت عطا کر دی اپنے فصل و کرم سے جنت میں وہی جائے جو وجی ہوگا سارے کے سارے اللہ کے دوست جو جنتی حضور اگر کسی کا نام پیدا ہوتے ہاجی رکھ دیا گیا ہو اور بڑا ہو کر اس نے ہجی نہ کیا اور اس کو ہاجی پکارتے ہیں تو یہ پکارنا کیسا رہے بزار تو دھوکے کی صورت تو پائی جا رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے حج کیا ہے انہ بھل ہماروں بھی نہیں یاد لیکن دھوکے کی صورت ہاجی پھر ہمارے کراچی والے تو پہلے تو جب عوام مطا بولتے تھے یہ منورہ کا حجی ہے منورہ ایک مقام ہے اپنے کراچی میں بیچ سمندر میں منورہ جگہ ہے یہ نہیں بیچ سمندر میں نہیں سا سی سائیڈ پہ جزیر سمندر میں منورہ وہ بس منورہ جگہ یوں بولتے تھے اب یہ وضعت ہو جائے تو پھر بھی یہ منورہ میں حج ہوتا نہیں ہے مکہ فاق میں مدان عرفات میں ہوتا ہے تو بچنا چاہیے سمجھ نہیں یہ بچپن سے ہی نام رکھ دیتے ہیں حاجی نام ہی ان کا حاجی معروف ہوتا ہے یہ دھوکہ ہوتا رہے گا یہ وضعت کرتا رہے گا تو پنچات میں اس کو نہ ڈالا جائے کوئی نام ہی رکھ دیا جائے جو حدیثوں میں نام ہے وزروں کے نام ہے انبیاء کرام کے نام ہے اچھا سا نام رکھا جائے اس کے ساتھ بھی لفظہ حجی نہ ملائے جائے جب روید ہو کہ صورت ناجائز گناہ یہ کچھ نہیں کہ رہا سب یہ مشور دے رہا ہوں فضول بحث اس سے چھٹی ہے یا چھٹی ہوگی صلو علی حبیب صلو اللہ علی مرحب مولا صل اللی وسلم دائی من آمد علی حبیب بی خیر موسیقی کرو زمدین میں بچے اپنی اور ساری رنیا رہے لوگوں کیشنا کی کوش کانی ہے انشاءاللہ بپا جان میرے دواوت میں موتی نجان ماشاءاللہ سبحان اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں صد کرو اور مرحبہ اللہ پاک ان سب کو بعمل علم دین مفتی اسلام اور داوت اسلامی کا مخلص مملق بنائیں ماں باپ کے ساتھ نانا نانی دادا دادی خاندان والے سب مل کے حج کریں اور مٹھا مٹھا شہ سے مٹھا مدینہ دیکھیں بار بار سعادت پائیں سلوہ سلوہ علیہ الحبیب خوش اچھا اور صحت من جانور خرید دیں گے دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنے سے بچیں گے اور خوش دلی سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے بارگاہ 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 دیکھو بچے خوش گئے عید پھر آئی گئے خوش یا لائی ہے عید پھر آئی گئے عید خرگان عید پھر آئی گئے خوش یا لائی ہے عید پھر آئی گئے بابا جان میں نے جانور کو چارہ پانی تو دے دیا لیکن اور میں کس کس طرح جانور کی خدمت کر ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا سوال ہے چلی اس کا جواب ہم امیر سنت سے لیتے ہیں پیارے امیر سنت میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے ماشاءاللہ قربانی کا جانور ہو یا کوئی سا جانور ہو اللہ کی مخلوق ہے تو ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان کو چارہ پانی بھی خوب دیا جائے جتنی ضرورت ہے جو جانور لے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کھاتا کیا ہے کوئی چاکلیٹ کھلا رہا ہے کوئی بسکوٹ کھلا رہا ہے کوئی کچھ کھلا رہا ہے یہ بھی ہوتا جانور بیمار بھی پڑ جاتے ہوں جب خرید ہے تو ان سے پوچھ یہ کیا کھاتا ہے تو بعض جانور مٹھا کھا لیتے چاکلیٹ بعض کھائیے تو بیمار پڑ جائیں یہ بھی ہوتا ہے اس لئے پوچھ کر اس کو کیا کیا کھلانا ہے اب تو آپ نے سعودہ کر لیا خرید لیا تو ابھی بتائے گا کیا کیا کھلانا ہے پہلے پھلے اس نے بادام پستے بتائی ہوں لیکن آپ ہو سکتا ہے صحیح سی بتا دیں آپ بادام پستے ہی کی گردن بیچارے کی دور جھک بھی نہیں سکتا برابر یہ نہ ہو پھر بعض رسی میں ٹانگ یں اس کے پس جاتی ہیں قربانی کے جانور میں دیکھا ہے یہ بیچارہ پھر یہ گھل گھمتا اور مزید اپنے آپ کو فسا لیتا ہے تو اس جیسے ہی دیکھیں تو ان کو اس سے کشادہ کر دیں کھول دیں اس طرح کھلا رہے اچھا بعض دو جانور قریب بندے ہوتے ہیں اب یہ دونوں مت طبیعہ ان میں جنگ چھڑی جاتی ہے اب جو کمزور ہوتا ہے یہ بیچارہ پٹتا رہتا یا بعض وقت ایک جانور جو مارا ماری والا ہوتا دیشت گر ٹیپ کا ہوتا ہے حملے کرتا رہتا ہے اور وہ بیچارہ سہمار رہتا ہے یہ یہ جو اس طرح کر رہا نا قیامت کے دن اس کا بھی اس سے حساب ہوگا یہ سزا ہیں ان کی بھی جانور ہو کی بھی جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے جانور تو اس طرح مطلب ہے کہ جانور اگر ایسا الگ الگ باندھیں یا آپ دیکھیں یہ آپ پس میں مانوس ہیں یا نہیں لڑتے تو نہیں ہیں بعض دو جانور رکٹ ہیں آپ نے چارہ ڈالا اب چارہ ڈالیں گے تو جو جو زورا ور ہوگا وہ جلدی چارہ کھا لے گا دوسرا بچارہ پس میں یہ سب چارہ جو کھایا تو وہ اس میں باز موت ڈالتے ہیں گندی زمین تو کچھ تو بدو ہو جاتی ہے تو چارے پر چارہ ڈالنے کے بجائے یہ جو پرانا چارہ رکھاؤ نا آلود فریش ہو تو پھینکنے کی دروس نہیں آلود وہ نہیں کھائیں گے گچ پچ ملا ہو جو ہاں پہ جاتا ہو یہ بھی نورمل چلانے میں تو حرج نہیں ہے اس کو پہنچڑی زور سے دمجور سے مڑتے ہیں نہیں بلکہ نرمی سے شفقت سے پیار سے چلاتے چلا کر تو لائے انسان بھی چلتا ہی چلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یوں خیال رکھنے بہت ساری بات ہوں صلی اللہ علیہ محمد مدنی چلنل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین انشاءاللہ پہلی محرم شریف سے بزرگوں کا مدنی چینل اس کا آغاز ہو رہا ہے اس کے کچھ سلسلوں کی آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ماشاءاللہ بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کا مدنی چینل ہے مارننگ ٹرانسمیشن ہے جس کا نام ہے ایک نیا دن بندہ مومین کی زندگی میں اللہ کی یاد آئے گی تو رحمتوں کو برکتوں کو اللہ کریم کی انعیتوں کو لے کر کی آئے گی ہر دوسرا شخص ملنے والا یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں پریشانی کا سبب پوچھا جائے تو میں چھ مہینے سے بے روزگار ہوں میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھلا میں نماز نہیں پڑھتا اللہ تبارک وطالہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے اب ہم نماز پڑھے نہیں قرآن ہم پڑھے نہیں ذکرم کرے نہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں پریشانی نہ تو ایسا ممکن نہیں اللہ تبارک وطالہ کو یاد کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا بڑاپا ہے یا جوانی ہے وہ یہ بات سوچنے کہ مجھے مرنا ہے مجھے موت آنی دعوت اسلامی کا خاص کر یک نیا تحفہ بزرگوں کا مدنی چینل دعوت اسلامی شروع کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اب میں کیا کروں ہم آپ کو مختلف موضوعات میں بزرگوں کے متعلق ہم کچھ باتیں ارز کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی بات یا تو آپ کو کسی کے دل میں اتار دے گی یا آپ کی بات آپ کو کسی کے دل سے اتار دے گی بزرگوں کا مدنی چینل اور تذکرہ جنت کا جنت پیدا کر دی گئی ہے اس کا رنگ کیسا ہوگا کس میٹیریل سے کن چیزوں سے بنے گی بوسن کی ایک جیسا ہی حاضر تیوہ مجھے سرکارم دی نہ دے تو مرحبا آج چلے شہر اولار کے پار جو دن کی روشنی ہے اس اگر رات کے اندھیرے پر اہمیت رکھتی ہے تو ایسے علم کی روشنی اور جہالت کا اندھیرہ تو علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے علم جو بہت دی بہت بہت بیٹ بہت بہت سرکت روشنی اور کئی اکت کام آپ کے ذمہ ہوں گے انہ سب کے لئے وقت نکال لیا چاہیے الحمدللہ بذروں کے مدنی چینل کا یہ نیا پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وہ شخص جس نے میرے پریشان امتی کی پریشانی کو دور کیا اللہ قریب قیامت میں اس کو اپنے ارشکاس آیا دیا واہ واہ کیا بات ہے وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ کیا سبحان اللہ اور وہ شخص جس نے دنیا میں مجھ پر قسرت سے دور دے پا اللہ اللہ ان میں تین عامال کا ذکر ہے ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کون کون سے پڑام آئیں گے کس کس طریقے سے آئیں گے اور کون کون آ سکتا ہے یہ لوگ آ سکتے ہیں جو بیٹے میں بھئی سب آ سکتے ہیں کون ہے جو اچھی تھی ایک بات بتائے میں ابھی بھی صدائے مدینہ لگاتا ہوں اسی سال میں نے یہ مدینہ دیکھا بزرگوں کا مدنی چینل آ گیا دیکھتے رہیے بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کا مدنی چینل ماشاءاللہ مزہ آ گیا جا بات ہے مدینہ کی ناتے کسی پڑھتے ہیں اتنی عمروں میں ناتے اور آواز میں کوئی ماشاءاللہ خراش تراش کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی دین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاش کر رہے ہیں بزرگوں میں سے ایسی ہے ماشاءاللہ اصل یہ جو پرانے نوجوان جو تھے دعوتی صاحب کام کر کے جو بزرگ میں یہ بھی نظر آ رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ یہ چلے گا اپنے مدینی چینل انشاءاللہ اور کوئی خوال بھی نہیں سکتا وہ اسے لائے گا کہاں سے بھولنے والے یہ ہماری چالیس سال کی کمائی ہے سمجھو سائے بھائیوں کے ساتھ جو گزرے وہ بزرگوں کا مدینی چینل سنبھال رہے ہیں ہاں جی ہمیں بہت پرانے ہیں کتنے کافی سال ہو گئے ہیں تیس سال تو لگا ہو گئے ہیں کہ آپ کو جی نائنٹی ون نائنٹی ون پہلے یہ جوان تھے شادی بھی نہیں ہو جی میں نے خیر ہے اس وقت پہ ہی ہے اب بزرگ ہو گئے مجلس سوال لیے بزرگوں کی اللہ یہ بھی جوان تھے اب بزرگ ہو گئے ایتے ہم دونوں ایک ہی سال میں آئے دعوت اسلامی میں سبہان اللہ عجی امین اللہ کا شکر ہے چاہے بہت پرانے ہیں ہاں بہت پرانے ہیں اچھا شاہد ایٹی فائف ایٹی سکھ Rail 헤ته شاہد ایٹی فائف ایٹی سکھ میں دعوت اسلامی میں ایٹی فائف ایٹی سکھ میں ہے دعوت اسلامی میں یہ لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کام کرتے کرتے جو بزرگ بنے نا تو یہ مطلب سلیل کے کی بات بھی کر سکیں گے اور جگڑے بھی نہیں کریں گے باہر گا کو پکڑ کے لیے آئے نا منہ بجا گر گز آگیا نا تو کچھ کچھ گا کچھ گا لے گا اب آجی شاید ایٹی ٹو میں ہے ایٹی ٹو میں ایٹی ٹو میں ہمارے کافلے ہوتے تھے بہلا گیا تھا تو وہاں میں گلدہ رویب کے لیے جارہ جو میرات کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا جو میرات تو اشتماع ہوتا تھا ان دنوں اس میں آجی یا سیرم کے بڑے بھائی وہ بھی ہوں گے میں جانتا نہیں تھا تو وہ مطلب انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا گیا تو وہ میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا زہر کے بعد میرا بیان ہوتا بہلا میں پھر وہ گلدہ رویب میں آئے بلوشستان زیادہ دور نہیں ہے وہ بہلا جو ہے کراچی سے تو وہاں سے یہ آئے تو بولا یہاں جب میں آئے نا تو میرا بس وہ اشتماع کا انداز ہو رہی ہے باتیں سن کر تو بس میرے میرے دل میں ہمیشہ کے لیاتھ اٹھ گیا تو یہ سارے بھائیوں کو یہ لی آئے نہ ان کے کوئی بھی بچ کے نہیں رہا دعوت استمیز الحمدللہ انہیں دور نہیں رہا سب آگئے باہل ساروں نے داڑی مامے اور جو جن سے جتنا حصہ تھا دن کے کام کا وہ کرتے رہے اب بھی کر رہے ماشاءاللہ ان کے بھائی ان میں حجی شاہد بھی ہیں اور جب سے آئے تو بس آگئی ہے جنہیں ویسائی ہے نا وہ آئے تو آگئے باگ کے نہیں گئے کہیں اور دروازہ پگڑ دیا داو دے سمیہ اور یہ یہ جو کچھ ہے ایک بھائی دنیا سے چلے گئے حجی ماجد جو سب سے بڑے تھے مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی صلو علیہ الحبیب جواب دیجئے انسانوں کے عمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے کوئی اچھی نیت لے لیں یہ آپ کیا نیت پیش کریں گے میں ہفتے بار جیتے میں میں شکرد ہوتا ہوں انشاءاللہ اکیلا اببو کے ساتھ انشاءاللہ آز ہو جائے اببو تعاون کریں اللہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو فرشتیں کرام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب درست ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مہانہ میکزین فیدان مدینہ توفتاں پیش کیا جائے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی سوچ سمجھ گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی فیس انشاءاللہ محرم کے تین دن کا مدنی کافلہ یہ تو انٹرنیشنل شاد ہو گیا ہوگا پاکستان کا دعا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی دے دونا جامعیت المدینہ کے جدول کے مطابق انشاءاللہ کافلہ مسئلہ پر انشاءاللہ مکہ تو مکرمہ جواب درست ہے انشاءاللہ ان کو مہنامہ فیضان مدینہ توفے میں دیا جائے گا یا خدا حج پہ بلا آکے میں کاربا دیکھوں اس کے بعد کا مصرہ سنا دیجئے اور نیک نیتیں بھی لے لیجئے اب مدینی فیض نہیں بولنی ہے کوئی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناظرین میں سوچتے ہوں گے کیا ہوتا ہے اپنے موں سے نکلتا رہے گا اچھی نیت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاش اکبار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں جواب درست ہے ہر جمعہ رات انشاءاللہ اتمام پر بابندی کے ساتھ آگے بھی انشاءاللہ جاتا ہوں انشاءاللہ اور پھر مدینی مزاک لے کی بھی نہیں ہے مدینی کافلہ بھی جاتا ہوں انشاءاللہ دے دو تاریخ اہران کرو دعائی مدینہ حضور تاریخ تاریخ انشاءاللہ اسی ماہ کے آخرے اس ماہ کی آخرے انشاءاللہ ان کو درست جواب پر انشاءاللہ مہنا ماہ فیضان مدینہ توفہ میں پیش کیا جا رہا ہے تمام فریشتوں کے سردار کون ہے آپ سوچ کر دیں نا جوا تمام فریشت ہوگا ہے سردار کا نام بتائیے نیک نیتوں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ورحمت اللہ وبرکاتو پہلے اپنی اچھی نیت انشاءاللہ جامعات المدینہ کی جدول کے حساب سے ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں ہوں گے نا اضافی دے دو نا بہرامہ دے دو رہے ہیں بابا دعا فرما دے انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت جبریل آری صلی اللہ جواب درست ہے انشاءاللہ زجنین کو مہنامہ تحفے میں پیش کیا جائے گا جنتی جنت میں ہمیشہ کتنے برس کے دکھائی دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی وعیلیکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ ہر ماہینے تین دن کے کافلہ سکریں گے ہیں انشاءاللہ تیس یا تین تیس سال کے جواب درست ہے نماز کے کتنے فرائز ہیں جواب دیجئے نماز کے کتنے فرائز ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خورم شہزا نیکیت انشاءاللہ اختوار اجتماع کی پابندی کروں ساد جواب درست ہے انشاءاللہ ان کو بھی ماہنا ماہ فیضان مدینہ توفے میں بیش کیا جائے گا انشاءاللہ ہاں جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو دوسرا میں سرحان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالوکیل سفر کریں انشاءاللہ ان کو درست جواب پر ماہنا ماہ فیضان مدینہ توفے میں پیش کیا جا رہا ہے دار ہو گئے جنت فرشتے کا نام بتائیے السلام وعیلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان انشاءاللہ اگلے ماہ تین دن مدنی کا فلا انشاءاللہ حضرت رضوان علیہ السلام جواب درست انشاءاللہ ان کو مہنا ماہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیب الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظویم جس نے تین مرتبہ پڑا گویا اس نے تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع سبحان اللہ رب رب السماوات السبع رب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب رب العرش العظویم سلو علی غریم سلو اللہ علی محم حضرت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ نوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی ملی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو ملجی سے خیر و ملجی سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی اور یہ ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک سبحانک 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 جنتی جنتی چاری آرانِ نبی جنتی جنتی حضرتِ صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمانِ غنی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی حل زوجہِ نبی والدینِ نبی حضرتِ معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے ماشاءاللہ سیدی قد مدینہ زیاؤ الدین مدنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک سے کسرت یعنی مال کی کسرت مت مانگو برکت مانگو اخلاص ہو تو تھوڑے رسک میں بھی برکت ہو جاتی ہے سیدی قد مدینہ کا ارشاد بڑا جامع ہے اللہ پاک میں اخلاص عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے برکت مانگنا سیکھ لیں الحمدللہ آج چودہ سو پینتالیس سنہیجری کے ذل حج شریف کی چوتھی شب ہے اور یہ چوتھی رات سیدی مرشدی حضرتِ قد مدینہ رحمت اللہ علیہ عرص کی رات ہے شاہ اللہ اس سسرے میں نیاز کی ترکیب کی ہے آپ نے بھی اگر نہیں کی نیاز تو کر لیجئے گا شاہ نہ کیوں اہل سنت کریں ناز ان پر کہ وہ نائبِ غوف و احمد رضا گئیں منور کریں قلبِ عطار کو بھی شاہ آپ دینِ مبین کی زیاد ہے سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب ماشاءاللہ آج عالمی مدین مرکز فیدانِ مدینہ میں تھٹھا میرپور ساکرو سجاول ماتلی بدین کیٹی بندر اور اس کے اطراف کے کثیر عاشقانے رسول جو جمع ہوئے اسی طرح میہر سیون شریف کوٹری جام شورو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علایار کے بھی کثیر عاشقان رسول یہ ہیں الحمدللہ عالمی مدین مرکز فیدانِ مدینہ میں مدینی مذاکرے میں شامل ہیں سوال اللہ یہ پہلے بھی کئی بار رسک ہے کہ شروع میں اعلان ہو جائے کریں اب یہ جوش میں ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اب ایک تعداد ہے وہ شد ملہ دال کی طرف رکھیے ہوئے ادھر رشت لگ جائے انہوں نے سنانی ہوگا ان کے بارے میں اعلان نہیں سنا ہوگا شروع میں ہو تو سب سنیں ناظرین بھی کتنے سویچ کر گئے ہوں گے رات گھڑی کتنی تھے بارہ بڑی رہے ہیں شروعات میں اندہ کے لئے درخواست ہے پرانی درخواست ہے اس کو میں رینیو کر رہا ہوں انشاءاللہ سلوالحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جون دوزار چوبیس کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر ایک کیا ہیرن کی قربانی ہو سکتی ہے جواب نہیں سوال نمبر دو وہ کون سی تسبیح ہے جسے کوئی ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو اسے مالداروں کی مالی عبادت یعنی حج اور زکاة وغیرہ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی جواب تسبیح فاطمہ سوال نمبر تین مرد کے گالوں پر اگنے والے وہ کون سے بال ہیں جو داڑی میں شامل نہیں جواب جو داڑی سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام نومان اتاری عرب شریف محمد زین اتاری جڑاوالا حامد رزا میلسی بنت دلاور حسین اتاریہ کراچی ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام دلاور حسین اتاریہ کراچی ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ مہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ کریم آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کو کیا کہتے ہیں سوال نمبر دو میت کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اسی کے مال سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا کیا کیا جائے گا سوال نمبر تین سیدی کتب مدینہ رحمت اللہ آڑے کا انتقال مبارک کس اسمی سال میں ہوا ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اسلائیم بھینے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مدینی چنل کے ناظرین مکتبت المدینہ کا ایک پرومو دیکھتے ہیں دیکھو مدینہ آ گیا بیٹا قید سے رہا ہو گیا زمزم کا با کمال ساقی ظاہرین مدینہ کی باون حکایات اور مشہور عاشق رسول امام مالک رحمت اللہ تعالی کی بارہ حکایات حجیوں کی بیالیس حکایات دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشنے والی معلومات پر مشتمل بڑی ہی شاندار اور زبردست کتاب عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایات پڑھنا ہر گزمت بھولیے گا اور اگر آپ انگلیش یا سندھی زبان جانتے ہیں اور اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ان کی برکتیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آج ہی مکتبت المدینہ سے عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایات یہ کتاب انگلیش اور سندھی زبان میں آپ حاصل کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر اپنا آرڈر بک کروائیے گا مکتبت المدینہ مکتبت المدینہ آئیے مدینی چینل کے ناظرین عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین ذلحج شریف میں نفری روزہ رکھنے والوں کی کارکرتگی دیکھتے ہیں ذلحجت الحرام چودہ سو پنتالسجری میں نفری روزہ رکھنے والوں کی نیتیں کل روزہ رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد پانچ ہزار چھ prix فائف تاوزن سکس ہندرڈ اینڈ ان ٹونی سکس اسلامی بہنوں کی تعداد سترہ ہزار چھ سو ایک سٹ سونٹین تاوزن سکس ہندرڈ ان سکسٹی وون ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد تیس ہزار دو سو ستاسی 23,287 کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں